اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حارث بن حشام نامی ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کیسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر شاک گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی